ہیلو دوستو اسلام علیکم دوست بھی یقیناً چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو کھول لیا جائے تو دوستو تھوڑا ساکتا دروازہ کھولتا ہوں اور یہ دیکھنے سب سے پہلے ٹوڈو بھائی نکلے گا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے ہماری بارڈ اور وہ گئے ہماری بلیک مینٹر کی فیمل کے ساتھ پوراً پہنچیں گے دوستو کس طرح سے اڑکے ہو جا رہے ہیں اور یہ دو اسیل کیونکہ دوستو الگ ہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی پیارا ہے یہ آپ دوست یہ بھی بتائیے گا کیا یہ میل ہے یہ فیمل ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو یہ فیمل کی طرف مطلب زیادہ اس کی جو چال ڈال ہے یہ فیمل نسیل جو ہماری شہروں کی آخری نشانی ہے یہ فیمل بننے جاری ہے باقی ہماری دوستو بلیک ٹیل جیپنیز بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ابھی شاید اس کا انڈے کا ٹائم بھی ہے کیونکہ فیمل زیادہ زیادہ مرگی کے ٹانگوں کے پاس آ رہی ہے تو مطلب پاس آئے تو دوستو یہی نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا بلیک ٹیل جیپنیز ماشاءاللہ سے اب دوبارہ سے فیمل جو ہے انڈوں پہ لگ چکی ہے اوپر آ کر نیچے بھی دی رہی تھی لیکن اوپر اس نے آ کے ایک دن کا گیپ لیا ہے اب ماشاءاللہ سے دوستو انڈے بہت اچھے طریقے سے دے رہی ہے اور اس کے انڈے میں جمع بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ ان کے مزید ہم بچے بھی لکھلوائیں گے تو دوستو آج آپ کو بہت سی گوڈ نیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ آپ دوست کافی زیادہ کمنٹس یہ کر رہے تھے کہ بھائی اپنی بلیک بینٹم فیمل کو اٹھا کر مولٹڈ بینٹم کے ساتھ لگائیں تو کچھ ایسا بھی میں نے سوچا ہوا ہے کیونکہ جب تک ہمیں بلیک بینٹم کا میل نہیں ملتا تو دوستو ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا باقی ہمارا یہاں پہ دوستو ابھی ابھی پیرنٹس اٹھے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں جرمن بیوٹی یہ فل وائٹ بن رہا ہے اس کے اندر کوئی سنگل ڈوٹ بھی نہیں بن رہا آپ دیکھیں سارا دوستو اس کے جو پر وائٹ ہے انشاءاللہ یہ وائٹ اس کے جو بڑے دوستو بین بائی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تو فل ہی بڑے ہو چکے ہیں اور دونوں کے کمر پہ تھوڑا تھوڑا باپ والا شیئر آئے ہے بلیک باقی ماشاءاللہ سے جرمن بیوٹی کی کوالٹی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پیار ہے اور ہماری رانی بھی پاس آکے کھڑی ہوگی ہے دوستو پتہ نہیں اللہ جانے اس کو یہاں پہ سکون کیا ملتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہے اس کا کیجم کھولی لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر یہ والا سیل اس کی عادت اندر سے ہو چکی اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں اور باقی تو اس لیے ان گھوم پہ بے تو دوستو ہمارا جو ہے چھوٹو گینگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا چھوٹو گینگ بھی بولیں اور ہمارا کالیا گینگ بھی بولیں یہ دیکھیں ابھی ان کو دوستو صبح میں نے ان کے آگے مکستانہ ڈالا تھا اور کیونکہ زیادہ میں ان کو اس لیے نہیں کھلاتا کہ ایک دوست کا میں نے یہ کمنٹ پڑھا ہے کہ بھئی اگر تھوڑا سا آپ کو آگے سے کھول گی ہوتا تو کہ اگر ہم دوستو اس کو اپنی ڈکس کے ڈکلنگز کو زیادہ کھلائیں گے تو ان کے پوٹا بہت اور ہو جائے گا جو کہ ان کی بیماری بن جاتی ہے تو دوستو ان کو صبح شام دے رہا ہوں ایک ٹائم بگوکے روٹی اور ماشاءاللہ سے گروتھ آپ کے سامنے ان کی اور یہ رہے ہمارے دوستو ڈکلنگز چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کیوٹے اور ان کی گروتھ بھی بتائیے گا یہ دیکھیں ہمارا کالیا دوستو بتائیے گا کیا یہ بڑا ہوا ہے کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کی گروتھ کافی زیادہ ہو چکی ہے اور دھوم بھی کافی لبی لبی ہو رہی ہے آجا آجا باہر بہت زیادہ ان کو نقصان ہے کوئے ان کو دوستو ذرا سا دیکھتے ہیں تو پورا جنٹ ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان کو مطلب اٹھانے کے لیے فوراں تیار ہو جاتا ہے ان کیا کہ پانی اندر ہی رکھا ہے جب تک دوستو یہ بڑے نہیں ہوتے انشاءاللہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم نیچے ان کو لے جائیں گے کیونکہ نیچے ہماری ڈکس کے ساتھ ہی یہ گمہ پھرا کریں گے ہین پارک میں انشاءاللہ ہمارا سارا ڈکس فارم بن جائے گا تو باقی ماشاءاللہ سے دیکھیں چھے کے چھے پیس بہت اچھا ہمارا کالیا جو ہے ان کی رکھوالی کر رہا ہے یہ بڑا میل بنے گا میں ان کا ڈور بند ہی کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا ڈور ذرا سا بھی کھلا ہوا ان کو بہت بڑا خطرہ دوستو آ جائے گا اور یہاں سے ہمیں اس کو بند کر دیتے ہیں اب میں آپ کو دوستو گوڈ نیوز بتاتا ہوں کہ ہماری جو ہیری آپ کو پتا ہے ہم نے دوستو اس کو نیو کیج میں شفٹ کیا تو نیو کیج میں دوستو آپ کونے سے اس کا انڈا خود دیکھ سکتے ہیں آج میں نے سوچا انڈا نہیں اٹھاؤں گا آپ دوستو کو اسی طرح بتاؤں گا کہ ہماری ہیری کا دوسرا انڈا ماشاءاللہ سے آ چکا ہے ہمارے ہیرا اور ہیری کو دوستو یہاں سے دکھاتا ہوں ڈکلنگز کا میں نے آگے سے دروازہ بند کر دیا چھوٹو گینگ اندر ہی ہوگا تو باقی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے دوستو ہیرا اور ہیری کا انڈا بھی ابھی نکالتے ہیں کیونکہ ہیرا بہت زیادہ گبرات ہے دوستو اور اس کو پتہ نہیں اتنی زیادہ گبرات ہے کس وجہ سے لائی جانے باقی یہ دیکھیں ہمارے پرانے جو ہمارا شہریوں کا چوزہ آگے آگے آرہا ہے اور میں وہاں سے انڈا نکالتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہماری ہیری کا دوسرا انڈا دوسرا انڈا اس نے کافی چھوٹا دیا ہے کہ کافی زیادہ اس کے ان سے پیر لگ چکے ہیں جو کہ ہماری دوستو ہیری سے یہ والے انڈے آئیں گے ان میں ماشاءاللہ سے کیونکہ اس کی فس پس پریڈ ہے تھوڑے سے مجھے لگتا ہے کہ چکس میں مطلب تھوڑے سے کمزور ہوں گے لیکن دوستو ہم ان میں سے بچے ضرور نکلوائیں گے کیونکہ آپ دوست بھی یقینا یہی چاہتے ہیں تو دوستو یہ والا آپ کو بتاتا چلوں کہ مولٹر بینٹم کا جو پیر ہے یہاں پہ میں اپنے تب تک بلیک بینٹم کی فیمل کو بند کرنے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ دوستو یہاں پہ ان کے ساتھ رہے گی تو انڈے فٹائل جائیں گے تو ہمارے پاس مولٹر بینٹم کے ہی بچ جائیں گے تو دوستو فیمل بھی ہمارے پاس ہی گم رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا لالک رہے کے یہاں پہ لاؤں گا وہ دیکھیں ابھی بھی بچے اس کے پیچھے ہی پیچھے باغ رہے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کچھ ایسے کریں گے کہ میں تھوڑی سی روٹی کا یہاں پہ پیس پھینکتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب آ جائے گی اور ہم اس کو تھا لیں گے تو یہ ہماری بلیک بینٹم ماشاءاللہ سے بہت ہیلدی ہوئی ہے کیونکہ پورا دن کھا کھا کے پہلے تو بچوں کو ہی کھلاتی تھی اب ماشاءاللہ سے دوستو دیکھیں موہ بھی ریڈ ہے اور انڈے بھی دے رہی ہے پوٹا بھی فول ہے دوستو اس کو چھوڑتے ہیں مولٹیڈ بینٹم کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا مولٹیڈ بینٹم بالکل تیار ہوا ہوئے اور یہ ہمارا ایک ٹرائو سیٹ بن جائے گا جب تک کہ ہمارے پاس بلیک بینٹم کا میل نہیں آ جاتا دوستو فیمل اندر چھوڑ دی اور دیکھیں اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ٹرائو سیٹ کمپلیٹ ہو چکے اور اس فیمل کی بھی کوالٹی اب واپس آ رہی ہے کیونکہ نیچے کافی زیادہ کیچڑ تھا یہ دیکھیں میل بلاتا ہے اور دونوں فیمل جاتی ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوڑتی ہی دوستو فیمل سیٹ ہوگی کیونکہ جو انڈے دیتی فیمل ہوتی ہے وہ فوراں میل کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے تو باقی آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹرائو سیٹ دوستو پورا ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی بلیک بلیک ہے اس سے ہمارے پاس بلیک بینٹم بھی بنیں گے اور ہمارے پاس بنیں گے مولٹر بینٹم بھی پیس آئیں گے تو دوستو اب اس کا کیج بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دعا کیجئے گا کہ کب یہاں پہ ہمارا جو انڈا بلیک بینٹم بھی دے اور ہمارا مولٹر بینٹم بھی دوستو انڈا دے دے گی اس کو بند کر دیتے ہیں باقی کوہ کوہ کی آپ نے آواز سن لی ہوگی ہمارے سارے چوزے دوستو اس طرف ہی آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بلیک بینڈم فیمل کو دیکھ کے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے تھے ہمارے یہاں پر دیکھیں یہ غبارہ کی فیمل صبح سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا ہوئے تھوڑا سو دوستو اس کو حلاتے ہیں وہ دیکھیں کونے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ نیچے ہنڈا ہے پر دوستو پر اس کے پاؤں کے جو پر ہی اتنے زیاد ہیں کہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ دوستو ہنڈا دیا ہوا ہے باقی ہمارے لکے بھی یہاں پر کچھ کھا پی رہے ہیں آپ پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا اور گندم مگرہ کھا رہے ہیں ہمارا بلیک جرمن بیوٹی کا میل ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پر بیٹھا ہے اور کافی مسئلہ قسم کا میل ہے آپ ریکھیں کس طرح سے دوستو بیٹھا ہوئے اور نیچے بھی ماشاء اللہ سے بیزن کے جو بیبیز ہیں یہ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور ساتھ فیمل جو ہے ہمارے لکے کے انڈوں پر ہمیشہ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے تو دوستو ٹرکی کے بارے میں آپ دوستو سے مشروع لینا ہے ٹرکی بھی آپ کو دکھاتا ہوں فیمل ہی بن گئی ہے کیونکہ آواز بھی اس کی میل والی نہیں دی یہ فیمل تھی دوستو شروع سے ہم پہچاننے میں تھوڑی سی ہمیں کمی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے یہ شیرو کی جو ہے مرگی بن گئی ہے اور آپ کو بتاتا چلو یہ ماشاء اللہ سے ایسپ بھی ہوگی ہے کافی جلدی اور یہ کیجن کے لیے اچھا بھی رہ گا تو دوستو ٹرکی کے بارے میں آپ دوستو سے یہ پوشن ہے کہ ٹرکی دوستو یہاں پہ کچھ درے درے سے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہوا آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں ہم اپنے چھت پہ کھلا چھوڑا کریں سارا دن گھوما پھرا کریں تو مجھے تو دوستو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کیا کریں توڑا سا دور کھول کے آپ کو بتاتا ہوں ان کا اندر دھر بہت ہی زیادہ ہے دیکھتے ہیں تو فوراں گبراتے ہیں درودر چھلانگیں لگاتے ہیں تو اگر میں ان کو اپنے اس چھت پہ اوپر کھلا چھوڑوں تو کیا یہ پورا دن اوپر ہی رہیں گے یا سائٹ دیواروں پہ چھلانگیں لگائیں گے تو دوستو اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ ان کو کھلا چھوڑوں تو لازمی کمیٹس میں بتائیں گے ہمارے چھت پہ اوپر کھلا گمہ پھرا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ تو ہی میل اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ دوستو نے یہ بول ہے بھائی یہ میل ہی ہے تو جب تک دوستو اس کی بیر نیچے والی نہیں آئے گی مجھے تو یقین نہیں آئے گا جیسے کہ اس کی آپ آگے دیکھیں بلیک کلر کے اس کے گردن پہ بال ہے جب تک ویسے اس کے گردن پہ نہ آئے تو دوستو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ ہمارا یہ مطلب میل فی میل یہ بھی میل ہے یہ فی میل ہے دوستو اس کے بارے میں ہمیں انتظار کرنا ہی پڑے گا تو باتے آپ کو سلکی بھی بتاؤں کیونکہ سلکی پورا دن باہری ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا ہی اوکیج کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ تو انڈے بھی آنے لگ گئے ہیں وہ ہمارا سلکی کا دوستو میل اور یہ ہماری سلکی کی فی میل ماشاءاللہ سے اور وہ دیکھیں پیجن کا دوبارہ سے پیر لگنے کے قریب ہے جو کہ شرازی کا پیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ براؤن والا میل اور بلیک فی میل ہے اور ان کے اندر جو آپ نے ابھی بچہ دیکھا جنمن بلوٹی کا ایک جو پال رہے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح سے گول گول گومیں گے دوبارہ سے میٹنگ کریں گے اور وہ دیکھیں فی میل بیٹھ شائے گی تو ماشاءاللہ سے دوبارہ سے دوستو اب یہ انڈے دے دیں گے باقی ہمارا سلکی کہاں چلا گیا دوستو سلکی کا پیر یہ ریکھیں یہاں پہ آتا ہے اور اس نے یہ والی تھنڈی جگہ پکڑی ہوئی ہے اور دوسروں نے جو ہے دوسرے کیج کے باہر ہمارا گولڈن ہے وی باف اور اس کی رانی اور گولڈین وہاں پہ ہوتے ہیں سلکی ماشاءاللہ سے اس نے تین انڈے دی ہیں لیکن اس کے بعد اس کا کیج تھوڑا سا ڈسٹرپ گو ہے جس کی وجہ سے دوستو انہوں نے انڈے پہ بریک لگائی ہوئے لیکن انشاءاللہ ایک نیو کیج جب ملے گا تو دوستو اس کو بھی ہم اس کو بھی اسی میں شیفٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ فیمل وہاں پہ انڈے دیں اور شاید کہ یہ فیمل کڑک بھی ہوتی ہو کڑک ہوگی تو دوستو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ خود ہی چھوٹے چھوٹے لندے میں انہیں بچوں کو لے گے گوما پھرا کرے گی باقی جیرون بیوٹی کی وہ دیکھیں فیمل ماشاءاللہ سے وہ بہر آئی ہوئی ہے اور اس کا میل انڈوں پہ بیٹھا ہوئے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں میں نے چوزے جیسے نکالیں یہ دیکھیں ٹوٹو بھائی یہاں پہ باغ رہے سارے چھت پہ در ادھر ہیں اور کچھ یہاں پہ آکے تینچی وغیرہ بلیک ٹیل جیپنیز اور ہمارے انک پورٹ ان کے کیج میں آکے دوستو ہماری رانی اور گولڈین نے قبضہ کر لیتی ہیں تب ہی میں ان کو بہر بھی نہیں نکالتا یہ دیکھیں سارا دن انہوں نے یہ تھنڈی جگہ پکری ہوتی ہے اور چوزوں کو بہر ہی نکالا رہتے ہیں اور کافی زیادہ پرشانی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو دوستو کوئی کوہ وغیرہ آ جائے تو ہمارا مطلب کوئی ایک چوزہ بھی ضائع نہ ہو جائے ہمارے سینٹے نائٹ بھی انشاءاللہ کچھ دن باقی ہیں دوستو انہوں نے بھی چھوٹا چھوٹے ہمارے پاس چکس نکال دینے ہیں شاید کہ دو چار دن باقی ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں انہوں نے بھی انڈے دیو ہے یہ دیکھیں چھوٹا سرخہ تو آگے آ بیٹھا ہے اور میں تو ابھی پزل ہو چکا تھا کہ ہمارا بڑا سرخہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوئے بڑا آگے بیٹھا ہوئے تو دوستو وہی کلر وہی چال ڈالی رہے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے شاید کہ یہ میل ہے اور وہ اوپر میں ال کھڑا ہے اور نیچے والی فیمل لگ رہی ہے جرمن بیوٹی کی یہ والی فیمل دوستو مجھ سے دل کل بھی نہیں ڈرتی دیکھیں آپ شیرو کی باقی ہمارے جو اپنے بلیک ٹیل جیپنیز کے چھوٹے چھوٹے انکیو بیٹر سے نکلے تھے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ابھی بھی باہر چون 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 لگایا ہوا ہے تو کسی دن اس بلیک ٹیل جیپنیز کو بھی باہر نکالیں گے کیونکہ ہوا بھی ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈکلنگز تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ان کی شرارتیں جاری ہیں اور انہیں لگی ہوئی ہے بہت زور کی بھوک تو تھوڑی سی ان کے آگے دوستو جو میں نے روٹی لائی ہوئی ہے وہ بھی ڈالتا ہوں میں برتن کو اٹھا کے ادھر لاتا ہوں اور آپ کے سامنے ڈالوں گا دیکھئے گا دوستو کتنے مزے سے یہ روٹی کو کھائیں گے تو دوستو میں ان کے لئے روٹی لائے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے سارے ڈکلنگز کتنے زیادہ تڑپ رہے ہیں روٹی کو دیکھیں کیونکہ میں نے آگے یہ لگائی ہوئی تھی تار ہوگی اب دیکھئے گا کہ یہ دیکھیں اتنی سی روٹی ڈالوں گا اور کس طرح سے غائب کرتے ہیں یہ یہ ہی ہماری روٹی اور وہ دیکھیں دوستو پہلے یہ فیڈ پہ تھے اب تو ماشاءاللہ سے ہر چیز کھاتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے آگے ڈالے ہیں تو یہ فوراں ان کے پوٹے ایسے ہوں گے مطلب فل ہوتے ہیں اور ان کی بوڈی پہ لگتا بھی ہے دوستو یہ نہیں کہ یہ گن زیادہ کر رہے ہیں اور ان کے جسم پھول نہیں رہے ماشاءاللہ سے کافی اچھے طریقے سے ان کی گروتھ بھی جا رہے ہیں تھوڑی سی اور ڈالوں گا تاکہ ان کا آپس کے شغل وغیرہ لگا رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ہم دیکھیں ہمارے کھا رہے ہیں تھوڑا سا مرگیوں کے آگے بھی یہاں پہ بھی ڈال ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ اور ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولڈی ان رانی اور باقی ہمارے سارے بڑز وہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے سلکی بھی اور ہمارا گولڈن ہی باب پیجن وغیرہ تو دوستو ٹرکی کو بھی تھوڑا سا کھلا دیتے ہیں ٹرکی کا برطن بھی کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اس پر دور بند کرتے ہیں کیونکہ ٹرکی دوستو سارا دن یہاں پہ مجھ سے بہت زیادہ کبھراتے ہیں اس لئے سے میں اپنے ٹرکی کو اس کا جو باقی نہیں ہوں یہ رکھیں اس کے برطنے انہوں نے کافی زیادہ گندہ کی ہوتا ہے کیونکہ یہ اب دیکھنا ہے دوستو ہمارے ٹرکی بڈز کو یہ دیکھیں آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہ ہو جائیں گے سٹارٹ ہمارے ٹرکی بڈز ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو بہت مطلب ہم نے یہ چوزے ہی پالے تھے اتنے بڑے نہیں تھے ایکنہ ہم ماشاءاللہ سے جب میں ان کی گروت ہوتے دیکھ رہے ہوں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ شکر الحمدللہ دوستو ان کی ہمارے پاس گروت ہوئی بھی ہے اور یہ نہیں ہوا کہ باہر اکثر یہ باہر نکلے اور کافی دفعہ اس کی مطلب بچت ہوگی ہے تو اب تو ہم میں سے سنبھال کر ہی رکھیں گے انشاءاللہ آپ دوست کمنٹس میں بتائیے گا کیا اس کو میں اوپن کھولوں یا نہ کھولوں کینا آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر ویلوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا بہت سا کیا رکھے گا ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ